اسلام علیکم بیئرز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپنے ڈیمیج رف ہیر کو سوفٹ سلکی اور شاہنی بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں انگریڈنٹس کو بنانے کی طرف اس کے لیے آپ کو چاہیے ناریل کا تیل آپ نے سب سے پہلے سٹپ میں کرنا کیا ہے ناریل کا تیل اچھی طرح سے اپنے بالوں پہ اپنے سکالپ پہ اپلائی کرنا ہے اس کو لگا کر ساری رات کے لیے چھوڑ دینا ہے اب اگلی مورننگ آپ نے اس ریمیڈی کو استعمال کرنا ہے نیکسٹ مورننگ آپ کو ریمیڈی بنانے کے لیے چاہیے ایک انڈا ایک چائے کا چمچ آپ نے لینا ہے شہد ایک چائے کا چمچ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے زیتون کا تیل اولیو اوئل اور ایک شاور کیپ یہ تینوں اجزہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اب آپ نے ایک انڈے میں ایک چائے کا چمچ شہد ایک چائے کا چمچ اس میں اولیو اوئل زیتون کا تیل ایڈ کر کے ان تینوں اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے یک جان کر لیں یک جان کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنے سر پہ سکالپ پہ ہیر روٹس پہ بالوں کی جڑوں تک اچھی طرح لگانا ہے لگا کر آپ اس کو شاور کر پہن کر ڈک لیجئے تیس منٹ تک لگا رہنے دیں تیس منٹ کے بعد آپ اپنے بالوں کو نورمل وارٹر سے دھو لیں شیمپو کر لیں لیکن یاد رکھئے کہ آپ نے گرم پانی کا استعمال نہیں کرنا جیسے کہ سردیاں آ چکی ہیں تو آپ نیم گرم پانی سے اپنے سر کو دھو لیں اور اگر آپ کے بالوں کی لیندھ زیادہ ہیں بار لمبے ہیں تو آپ دو انڈے دو چائے کی چمچ شہد اور دو چائے کی چمچ اولیب اولی زیتون کے تیل کے ایڈ کر کے اس مکسر کو بنا سکتے ہیں اس کو ویکلی ون ٹائم یا ٹو ٹائم زیادہ سے زیادہ یوز کریں تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے آپ کے رف ڈیمیج ہیئر بلکل سوفٹ سلکی شائنی اور سٹریٹ بھی ہو جائیں گے انام ڈیمیڈی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ رنگ کے اس سبسکرائب بٹن پر کلی کرنے کے ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلی کر کے کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کریں